بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میرے پاس 2 لیٹر کے قریب ملک ہے یہ تھوڑا پھٹ گیا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کی کوئی ایسی ریسپی شیئر کرلوں آپ سب کے ساتھ تاکہ ہمارا دوزایا بھی نہ جائے اس کو میں میڈیم فلیم پر کوک کر رہی ہوں اور اس میں ایڈ کرتے ہیں چار ادت کارڈیمم یعنی کے لائچی کوک کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ہم چمچ ہلاتے رہیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے اتنا کوک کی ہے کہ یہ ہاف رہ گیا اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں شگر کھوٹا باول میں اس میں شگر ایڈ کر رہی ہوں یا سمال کپ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ چینی ایڈ کر لیں چینی ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں مکس کر لیتی ہوں اس ہاف ملک کو میں اتنا کوک کروں گی کہ اس کا بھی ہاف رہ جائے اب میں اس میں ایڈ کرتے ہوں کنڈینس ملک ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس میں ہم کنڈینس ملک ایڈ کر دیتے ہیں لگ بھگ ہماری تیار ہونے والی ہے شیٹ ڈش یہ دیکھیں یہ تھوڑا گاڑا ہو گیا اس کو تھوڑا سا اور ٹھک کر لیتے ہیں دیکھیں کتا مزیدار لگ رہا ہے اور اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا اس کو میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں تیار ہے اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لی ہے اور چار کھجوریں اس پر ڈال دی ہیں اور بیدام اور اکھروٹ کوئی سے بھی ڈرائی فروٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ میرے پاس کوکو نٹ کرش کیا ہوا کوکو نٹ ہے اسے ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے اپنے خراب دودھ کو بچا لیا ضائع ہونے سے کھانے میں بہت ہی مزیدار تھے یہ ڈش اور اس کا ٹیسٹ کھویا ٹائپ تھا امید کروں گی آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور آپ کے گھر میں بھی اگر دودھ پھٹ جائے یا خراب ہو جائے تو اس طرح کر کے آپ دودھ کو استعمال میں لا سکتے ہیں سبکرائب کرنے کے ساتھ لائک کیجئے گا اور کومنٹ میں بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ